موسیقی اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل دیسی ہلٹ ٹی وی آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسا ہیر آئل بنانا سکھائیں گے جس سے آپ کے جھڑے ہوئے بال بالکل واپس آ جائیں گے آپ پہلے کی طرح بلکل ینگ ہو جائیں گے اور بہت ہی زیادہ ہیلٹی آپ کے ہیر ہوں گے دوستو باقی چینلز پر آپ نے ویزٹ کیا ہوگا دیسی ہلٹ ٹی وی کا بھی ویزٹ کریے ایک دفعہ یہاں پر آپ کو ہر قسم کی ریمیڈیز ملیں گی اور بے شمار ملیں گی بہت زیادہ فرمائش تھی کہ ایک ایسا ہیر آئل بتائیے جس کا ریزلٹ بھی جلدی ملے اور بہت زیادہ ایفیکٹیو بھی ہو اور ساتھ میں وہ ہمارے بالوں کو گرنے سے بجائے کیونکہ آج کل سب سے زیادہ پرابلم بالوں کا گرنا ہے بہت مشکل ہو چکا ہے آج کل خوراک ایسی دی جا رہی ہے دوستو کہ کیا بتائیں خوراک میں ایسی دو نمبر چیزیں دی جا رہی ہیں جو کہ ہمارے بالوں اور ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں آج ایک ایسا نیچرل ہیر آئل آپ کو دیں گے جو کہ کمپنیز مختلف کمپنیز ہوتی ہیں دوستو وہ بتا دیتی ہیں کہ اس میں آملہ ایڈ ہوئے اس میں ریٹھا ایڈ ہوئے اس میں موسٹرڈ آئل ایڈ ہوئے کچھ بھی ایڈ نہیں ہوتا صرف باتیں ہوتی ہیں آج نیچرل ہوم ریمیڈی آپ کو بنانا بتائیں گے اور کیسے بنے گا یہ ہیر آئل آئیے چلتے ہیں سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہمیں چاہیے ہوگا موسٹرڈ آئل یعنی کہ سرسوں کا تیل دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے ہوگا ایک پورا پیاز تیسرے نمبر پر آپ کو ناریل کا تیل چاہیے ہوگا چوتھے نمبر پر آپ کو روپنے آرنڈ یعنی کہ کیسٹر آئل چاہیے ہوگا تو آئیے چلتے ہیں اس آئل کو بنانا لیتے ہیں جی ہاں دوستو کچن میں جانا ہے اور کوئی بھی پتیلہ لے لینا ہے اور اس پتیلے میں آپ نے سب سے پہلے دوستو یہ جو آئل ہم نے لیا تھا سرسوں کا تیل یہ ہم اس میں آدھی پیالی ایڈ کر دیں گے اور چلے کو چلا لیں گے اب آپ نے آئل کے گرم ہونے کا انتظار کرنا ہے جیسے آئل ہلکا ہلکا گرم ہو پھر اس میں آپ نے یہ پیاز ڈالنی ہے کٹی ہوئی جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک پیاز آپ نے کٹ کر اس میں ڈال دینا ہے ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے جب یہ ہلکا براؤن ہوگا تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے اب یہ براؤن ہو رہا ہے اب اسی کے ساتھ میں اس کے اوپر ناریل کا یہ تیل ایڈ کر دوں گا جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً تین چمچ کے برابر ناریل کا تیل میں اس میں ایڈ کروں گا اور دوستو آخر میں میں روغن آرنڈ اس میں ایڈ کروں گا یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ بھی تقریباً دو چمچ کے برابر اس میں میں ایڈ کروں گا جی میرے بھائیو یہ دیکھیں جب پیاز جو تھی اب ساری اس میں کالی ہو چکی ہے یعنی کہ سارا پیاز کا جو اثر تھا وہ اس آئل میں ان آئلز میں نکل چکا ہے اب میں اس کو سٹین کر لوں گا تو یہ ہے دوستو آج کا آئل بہت ہی زبردست 100% آرگینک آئل آپ کے سامنے بلکل تیار کیا ہے اور بہت ہی لا جواب چیز ہے خاص طور پر بالوں کی لیندھ کو بڑھانے کے لیے گنجپن کے لیے جو افراد گنجے ہیں وہ اپنے بالوں کو دوبارہ واپس لانا چاہتے ہیں تو یہ ریمیڈی ان کے لیے بہت ہی کارامت ثابت ہوگی اور وہ خواتین اور وہ حضرات جو کہ اپنے بالوں کو لمبا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے طریقہ کار اس کا بہت آسان ہے رات کو سونے سے پہلے اور آپ نے دن میں دو بار رات کو سونے سے پہلے اگر آپ اپنے بالوں میں آئلنگ نہیں کر سکتے یا کچھ ہچکچہ ہٹ فیل کرتے ہیں تو آپ نے دن میں دو بار اس آئل کو لازمی اپنے سر پر مساج کرنا ہے ایک بار صبح میں اور ایک بار رات کو سونے سے پہلے یا پھر سونے سے کافی پہلے شام کے وقت آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور اچھے سے مساج کریے اور اس کے ساتھ ساتھ شیمپو سے بلکل پرہیز کرنا ہے شیمپو آپ نے بلکل یوز نہیں کرنا کیونکہ شیمپو سے آپ کے بال پتلے ہوں گے ہم نے اپنے بالوں کو ہیلتھی بنانا ہے نہ کہ کمزور ٹھیک ہے آپ نے شیمپو سے بلکل پرہیز کرنا ہے شیمپو کی جگہ آپ کوئی بھی اس کا الٹرنیٹیف ہربل شیمپو آپ یوز کر سکتے ہیں جس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو دوستو یہ ویڈیو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل دیسی ہیل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ